بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک بڑی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر مکہ مکرمہ پر کاکروچوں کے دعوے کی حقیقت سامنے آگئے سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ وائرل ہونے والی یہ تصاویر تھی جس میں کاکروچوں نے دعوے بولا مکہ مکرمہ پر اور وہاں پہ بہت سے لوگوں کو بڑی اتداد میں کاکروچوں کو دیکھا گیا لیکن جب اس کی حقیقت کو دیکھا گیا تو اصل میں یہ کاکروچ نہیں تھے یہ ٹیڈیاں تھی بہت سے جو وسوسوے ڈالنے والے لوگ ہیں انہوں نے بہت ساری اس پر باتیں کی کچھ نے کہا یہ شیعتین تھے جو نیچے سے زمین کے نیچے سے اوپر آگئے کچھ نے کہا یہ لوگوں کی گناہ تھے جو وہاں سے جڑ جاتے ہیں اور وہ صورت میں وہ سارے باہر آگئے تو اس طرح بہت سارے لوگوں نے اس پر بہت ساری باتیں کی تو ابھی اس کی حقیقت کی طرف چلتے ہیں مکہ مکرمہ پر کاکروچوں کے دعوے کی حقیقت سامنے آگئی انٹرنیٹ پر گردش کرنے والی یہ سب سے بڑی خبر تھی سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو اور تصاویر میں بتایا جا رہا کہ سعودی عرب کے شہر مکہ میں کاکروچوں کے بینڈ نے مسجد الحرام اور شہر کے دیگر حیثوں پر دعویٰ بول دیا جس کے باعث ہر جانب کیڑوں کا ایک ڈیر اور گندگی ہی گندگی نظر آنے لگی تھی تاہم اس کا بعد میں پتا چلا کہ اس میں حقیقت کچھ اور تھی حقیقت کیا تھی مکہ میں اس پلہ تھاٹی کی جانب سے بتایا گیا کہ مکہ شہر پر کاکروچوں نے بلکہ ٹیڈیوں کی بھیڑنے دعویٰ بولا تھا اس باعث شہر بیر میں کیڑوں کا ڈیر لگ گیا تھا بعد ازاں اسے صاف کر دیا گیا بتایا گیا ہے کہ اس قسم کا واقعہ یہ پہلی دفعہ نہیں آیا اس سے پہلے بھی یعنی خلیجی ممالک میں کیڑوں کی ایسی بھیڑ کا دعویٰ بولنے کے بہت سارے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں تو یہ آج کی بڑی خبر تھی جو کہ سوشل میڈیا پر چل رہی تھی اس کی تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو آج کی یہ سب سے بڑی ویڈیو تھی تینکیو فار جانے گرز میرا چینل سبسکرائب کیجئے لیٹ ایسٹ ویڈیو دیکھنے کی تینکیو فار جانے گرز اللہ حافظ